بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور عزت بخشی کچھ خبر تھی جو میں نے کہا لوگوں کے توصف سے ہم عوام تک پہنچائے اور آپ لوگوں کی اس میں ہم تعاون بھی حاصل کریں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ جس کو جام حکومت کہتے ہیں اس میں میں بھی ایک منسٹر کی ایسیت سے شامل تھا اور اس گورنمنٹ کا حصہ تھا لیکن شروع میں جب یہ گورنمنٹ وجود میں آئی تو اٹھتے ہی وہ جو ایک بزنجو قدوس عبدالقدوس بزنجو کے دور میں جو ہم نے بجٹ منظور کی تھی اس نے اٹھتے ہی پہلا ہوئی کام کیا کہ وہ تمام ڈیولیمنٹ بجٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا کہ جی یہ جو ہے صحیح نہیں بنی ہے اور عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے اور اس کو ہم بہتر بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگی اور اچھی ہوگی تو اس سال میں ہمیں کوئی بھی ڈیولیمنٹ بلوچستان کو ہمیں سے میری مراد بلوچستان ناٹ میں بلوچستان کو کوئی بھی ترکیاتی کام جو ہے عوامی نمائندوں کے توسط سے کچھ بھی نہیں مل سکا اور وہ سال ہمارا سارا ان تجربوں اور ان میں گیا کیونکہ نا تجربے کا زیادہ تھی اور ہم پھر کاغذ لکھتے گئے اور فردتے گئے لکھتے گئے اور فردتے گئے یہ ہی ہمارا کام تھا کہ کاغذ کو لکھو اور فرو لکھو فردو کمیٹیاں بنا ہو پھر کمیٹی در کمیٹی کمیٹی در کمیٹی وہ بن دی گئی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ سال ختم ہو اور دوسرے سال میں جی ابھی کنسمٹ pics مائپر بنے ہیں یہ بنے اور وہ بنے اور آئندہ سال جو ہے جولائی سے جو ہے وہ بجٹ شروع ہوگی اور فوراں یہ کام جو ہوں گے اور عوام دیکھیں گے نظر آنے لگیں گے پندرہ جولائی سے بس یہ کام شروع ہو جائے گے خیر سے دوسرا سال بھی آ گیا وہ جولائی بھی آ گئی لیکن وہ کام جو ہے ایک دو اسکیم جو ہوئی یہاں پہ شروع ہو کر پھر آگے شروع نہیں ہوئی یہاں تک کہ یہ سال آ کے ختم ہوا ہے یہ دوسرا ابھی ختم ہونے پر ہے اور میں سمجھتا ہوں خود وزیرالہ کی خود اسکیم ہے جو اپنی اس نے اپنی خواہش کے مطابق دی ہیں ان کے لئے ٹینڈر بھی کر لگے ہیں خبر میں یہ پورے سال کے بعد وہ کوئی اور دوسروں کے بھی یہی ہے خیر مجھے تو اس میں اتنے کوئی خاطر خواہ کوئی فرن میرے سالکے کو میرے لوگوں کو کوئی خاطر خواہ فرن نہیں ملا ہے خوہ خیر ٹھیک ہے لیکن میں بات جنرل بلوچستان کی کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اور اس بجٹ میں بھی ہمارے کام نہیں ہوئے جو کچھ ہوئے ہیں وہ بھی شروع نہیں ہو پائے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے اور میں سمیتا ہوں کہ جو بجٹ رکھی گئی ہے وہ کاغذوں کی ہیر پھار سے اس کو جو ہے پورا کیا جائے گا لیکن ترقیاتی اس میں جو ہے وہ کوئی جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی توڑکار اتنی ہوئی اور پھر نئے 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 سیکشنز نئے نئے اس میں اتنے بنے گئے کہ جی ادھر بھی پیسے تھوڑے دو ادھر بھی دو ادھر بھی دو ادھر بھی دو کوئی بھی کام آج تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے آپ لوگ بہت بارک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا تو میشان اللہ کام بھی یہی ہے کہ آپ نیگٹیو پازیٹیو دونوں چیزوں پر نظر رکھیں کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے میڈیا کا یہی کردار ہوتا ہے کہ اچھی کاموں کے جو ہے وہ ایک تعریف کی جائے اور تعمیری جو کام ہیں اور جو اچھے کام نہیں ہیں جو عوام کی فلا کے بابود کے لیے نہیں ہیں ان پہ تنقید کی جائے تو یہ میڈیا کا بہت اچھا رول ہے جو ہمیں ایک گائیڈ کرتا رہتا ہے اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے کردار کیا ہے اور اس سال بھی وہ نہیں ہوا تو اور بلوچستان اس ترقی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ ترقی ابھی یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ سوچا جا رہا ہے یہ کریں گے یہ ہو جائے گا بس یہاں تک ہے یہ سوچا جا رہا ہے یہ کریں گے یہ ہو جائے گا یعنی تین سال ہمارے اس میں گزر رہے ہیں کہ یہ ان تین لفظوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا پروجیکٹ کوئی کام کوئی ایسا پلوچستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس حکومت کا کوئی کارنامہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلی حکومتوں کے جو کام آنگوئنگ تھے ان کو پائے تکمیل کو اگر پہنچے ہیں تو وہ ان کا ایک کریڈٹ جاتا ہے اور ان پہ ہم نے کوئی تختیاں ایک آدھ لگائی ہوگی تو وہ تختیاں لگا کے ہم نے اپنے نام کیا ہوگا تو وہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن اس حکومت میں نہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ حکومت کا یہی ہوتا ہے اولین فرض کے جی ترقی آفتہ لوگ ملک ہوتے ہیں جن میں بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اور ترقی کے لیے سوچا جاتا ہے کہ جی اب اور ترقی لائی جائے کیونکہ بنیادی ضرورتیں پوری ہیں لیکن جہاں پہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہیں پانی پینے کو نہیں ہے اسکول میں ٹارٹ تک نہیں ہے اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے آپ کے ہسپیٹرز میں دوائی تک نہیں ہے آپ کے روڈس نہیں آپ کے گلیاں نہیں آپ کے گلیوں میں لائٹس نہیں ہیں آپ کا سیورج نہیں ہے یہ شہروں کی حالت ہے یہ دیاتوں کی حالت ہے یہ ہے جب یہ بنیادی چیزیں آپ کی پوری نہیں ہوئی ہیں تو پھر آپ جو اور ترقی کریں بڑے روڈ بنائیں کہ جی میں نے بڑا روڈ بنائے بڑے ہیر بنائے یہ کریں لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کیا پوری ہوئی ہے لوگوں کو پانی پینے کے لیے ہے لوگوں کو دوائی میسر ہے لوگوں کو اسکول میں بچوں کے لیے ٹارٹ یا فنیچر میسر ہے لوگوں کو اسکول کی سہولت ہے عوام کو وہ سہولت ہے اگر یہ بنیادی سہولت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کتنے بھی راگ علب جائیں کہ ہم کوسٹل ڈیولپ کر رہے ہیں جیٹیز بنا رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اس پر ترقی ہو رہی ہے اور تفریح کے مقامات ہیں یہ ہے تفریح اور اور ہم یہ فٹسال بنا رہے ہیں ہم یہ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں اسٹیڈیم اچھی چیز ہے یہ وہاں ایک بالکل صحیح ہے کھیل لیکن کھیلیں گے لوگ تب جب پانی پینے کو ملے گا بچے پڑھنے کو جائیں گے جب ان میں شہور آئے گا جب ان کی صحت اچھی ہوگی تو پھر وہ کھیل بھی سکیں گے ان میں شہور ہوگا تو وہ جائیں گے کھیلنے کے لیے جب ان کی پانی پینے کو نہیں ہوگا تو وہ ان فٹسال کو اسٹیڈیم کو یا اسٹیڈیم کو کیا کریں گے وہاں تک ان کا ذہن ہی نہیں جائے گا کہ وہاں پہ جا کے وہ کریں تو اس کو میں ترقی نہیں کہتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ترقی نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں سخت بیچانی پائی جاتی ہے اور جو ایمپلائیمنٹ ہے ہزاروں ایسی نوکریہ ہیں ایمپلائیمنٹ جو صرف اشتیار تک ہوتی ہیں اور جب ان کا انٹریویو کا ٹائم آتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے کہ جی یہ ناگذور وجہوات کی بنا پر یہ کینسل کی گئی ہیں اب دوبارہ اگلی تاریخ کا انتظار کریں اور یہ اگلی تاریخ کے انتظار میں تین سال لوگوں کو گزر گئے ہیں اور بے رزگاری اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اور مایوسی بڑھ رہی ہے تو اس میں نے ذاتی طور پر جو کچھ بھی ہے میری پوزیشن جو بھی میری ہے بسات جب بھی رہا ہوں میں نے ایک کچھ نو کچھ عوام کی خدمت کی ہے ہمیشہ کرتا رہا ہوں میں آج میری اگر کردار پر وہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ جی ان کا کردار نہیں تھا یہاں پر اور یہ کام نہیں کر سکی اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس لیے اس سے ڈپارٹمنٹ لیا گیا تو میں اس جوا میں صرف ایک مختصر دو لفظ کہوں گا کہ میں ساتھ آٹھ دفعہ پہلے منسٹر رہا ہوں اور ایک دفعہ میں سی ایم کیارٹیکر سی ایم بھی رہا ہوں اور کیارٹیکر سی ایم میں وہ تھا جس کے لیے میرے خواہد میں اس وقت کے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر نے باقاعدہ میرے بریفنگ پر کلپنگ کی جو کہ کسی بھی سی ایم کے لیے نہیں ہوئی اور میرے لیے کلپنگ بھی واقع ہے تو یہ میری کامیابی کا بہت بڑا راز ہے تو اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کہ میں کتنا کامیاب ہونا گا ابھی میری ہر چیز بند کر کے اور پھر کہیں کہ اگر آپ کا دانہ پانی روٹی بند کر دیں اور کہیں کہ یہ کھاتا ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اور آپ کو ملے گا jī نہیں جو آپ کھائیں گے کہاں سے ٹکانے پینے ہے کھانا کھاتا ہی نہیں ہے ہم نے تو کہا ہے کھاتا ہی نہیں تو یہ وہی ہے کہ دپارٹمنٹ کو پرالائز کر کے اور دپارٹمنٹ کی ہر چیز بند کر کے پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی کار کردگی اچھی نہیں ہے تو اس کی کار کردگی کیا ہوگی جب اس کے اس میں وہ فنڈ تو نہیں ہیں وہ یوٹلائزشن نہیں ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری کار کردگی پہلے واضح بلوستان میں رہی ہے اور الحمدللہ کردار کے حوالے سے کار کردگی کے حوالے سے الحمدللہ آج تک میرے اوپر کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی ہے اللہ کے کرم سے یہ سب مالک کی مہربانی ہے میرا اس میں کمار نہیں ہے لیکن ہمارے اگر کوئی عیب ضرور عیبدار ہیں ضرور ہماری بھی گھرتی آئیں کتائی آئیں لیکن اللہ تعالی نے ان پہ اپنے حبیب کی صدقے پردہ رکھا ہوا ہے تو یہ ساری باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج اپنے منسٹری سے عہدے سے استفادیا ہے اور میں گارنڈر صاحب کے پاس استفادے کے اور وہ گارنڈر صاحب نے میرا استفادہ قبول کر لیا اور میں کیابنٹ سے علیدہ ہو گیا ہوں تاکہ یہ جو عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کم از کم میں جہاں تک اس گناہ میں میں شریک تھا اس کے لئے میں بلوشتان کے عوام سے معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میری اور اس میں کوئی کوتہ ہی ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں اور آگے اس گناہوں میں میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں تو اس لئے میں نے جو ہے جو وزارت سے استفادے دیا ہے اور باقعدہ طور پر میں استفادے کے آگے پھر میں نے کہا میں آپ بھائیوں سے جو ہے اس کا جو اس کے آپ بھائیوں کے خروب میں عوام تک یہ میں اپنا آواز پہنچا ہوں تو یہی میری گزارشتی جس کے لئے میں نے آپ بھائیوں کو تکلیل جیئے سردہ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ جو آپ کی وزارت لی گئی ہے اس کی وجہ محکمے میں کرپشن بنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو آپ کے آفیسرز تائنات کیا جاتے تھے وہاں لاکھوں پہلی لے کے آفیسر تائنات ہوٹے تھے تو یہ تمام معاملات یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جو وزارت لینے معاملات میں یہ آئے ہیں آرہے جی میں نے ارز کیا نہیں کہ الحمدللہ میں پہلے بھی سات دفعہ یا موردین اور سی ایم بھی رہا تو نیب نے میرے خلاف ایک بڑی انکواری چلائی تو میرے خلاف الحمدللہ کرپشن کا کوئی ایک روپیہ بھی نکال نہیں سکے اور پہلے میرے خلاف جو شروع شروع میں آئی جو بڑا کڑا اعتصاب تھا اور اس میں بھی چلائی تو میرے خلاف کوئی نہیں لے سکے اور اور ازا فی تو کرپشن اللہ معافی دے میں نے تو جس سیکسٹری کو میں لائے ہوں یا کسی کو میں نے لگایا ابھی ہوگا تو اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو لگا رہا ہوں ایک تو ہوتی ہے اپروچ کوئی کرتا ہے جو اپروچ کرے گا نہیں وہ تو اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ میں نے اس کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے یا کہ اگر کوئی ڈائریکٹر آیا ہے اس کو بھی تو پتا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے اس کو تب پتا چلا ہے جب اس کا نوٹیفکیشن ہوئی تو وہ یہ بات کی باتیں ہیں اگر وہ اس دن میرے خلاف چارج لگا کہ نکالتے تو پھر بات ہوتی نہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو ایسا نہیں آیا تھا ابھی یہ یہ کہ ان کیا ہیں کچھ وہ لوگ جو خوش آمدی ٹولر نہیں ہوتا ہے کچھ اور وہ ایسا یہ غلبتے رہتے ہیں میں ان کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ الحمدللہ میں گنے گار ہوں ایک حاکیر سا انسان ہوں لیکن میرے لئے یہ مناسب نہیں ہے میں ان کو جواب سردہ صاحب آپ کے بعد کیا ریزسٹنس میں اور بھی اسصیفے آ سکتے ہیں اسصیفے یا صرف یہ اسصیفوں تک محدود ہوگی یا آدم اعتماد کی فضاء بھی بلوستان میں قائم ہو سکتے ہیں جی دیکھئے اس وقت زیادہ شریک نہیں ہو سکتا ہوں اور بھی دوست ہیں جن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدلی یا تنگ رکھتے ہیں یا ناراضگی یا رکھتے ہیں تو ابھی ان سے بھی جو ہماری بات چیتا ہے وہ بھی ہمارے اعتماد میں ہیں ہمارے ساتھ ہیں ابھی وہ کیا آگے لائے عمل ہوتا ہے ہم بیٹھ کے کوئی نو کوئی لائے عمل افتیار کریں گے اور ظاہر ہے میں نے استفاہ دیا ہے تو سوچ سمجھ کے استفاہ دیا ہے میرا بھی ایک ایکسپریئنس ہے اور ایسے نہیں ہے کہ میں کل کا ایم پی اے ہوا ہوں کچھ لوگ کل کے ایم پی اے ہوا ہیں آج سب کو کہتے ہیں کہ ہم اکل مند ہیں ان کو جمع جمعار دن نہیں ہوئے میں تو الحمدللہ 1977 سے ایم پی اے ہوتا چلا رہا ہوں تو آخر میرا تھوڑا بہت تجربہ تو ہو گا حضرت صدر صاحب یہ بتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی ہے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا جو سیلیکٹڈ لوگ تھے جو اس نے مشیر رکھے تھے باہر سے بلائے گئے لوگ ہوتے اس کی وجہ تھی یا کہ حضرت کام نہیں کہا سکتے نہیں حضرت کو کام کرنے تو دیا نہیں جاتا ہے جب سی ایم دیکھیں سی ایم ڈائریکٹ پٹواری تک بات کرتا ہے تو منسٹر کی کیا ایسیت رکھتا ہے جب سی ایم ڈائریکٹ اسٹاب میں لور گریٹ کے ایک آفیسر سے بات کرتا ہے خود تو وہاں منسٹر کی کیا ایسیت رہے گی تو اسی طرح وہ منسٹروں کو جو ہے وہ ایک میسیج آتا ہے آفیسرز کو جی منسٹر کی عزت نہیں ہے میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ لیے بات کرتا ہوں تو اسی لئے منسٹر کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے اور دوسری بات انہیں بولا سر کی یہ جو مشیر رکھے ہوئے ہیں ہاں مشیروں کے بارے میں نہیں لیکن یہ کہ سی ایم صاحب میں تو عزت سے نام لیتا ہوں ہمارے لکاوے لے احترام ہیں لیکن ان میں پاور آف ڈیسیشن ہے ہی نہیں خود ہی کہ وہ وقت پہ فیصلہ لے کبھی بھی وقت پہ اس نے فیصلہ نہیں لیا ہے اگر آج فیصلہ لینا ہے تو وہ بیس دن بعد لیتا ہے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے وہ پھر فیصلہ موثر نہیں رہتا ہے اگر آج کی ضرورت ہے اور آج اس کو فیصل لینا ہے بیس دن بعد اگر آپ لے رہیں تو اس کی افادیت نہیں ہوگی اس کی اہمیت وہ نہیں رہ گی تو وہ وقت فیصلہ اس میں وہ نہیں ہے جب فیصلے ٹائم پہ ہوتے ہی نہیں ہیں ٹائملی فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں اسی لئے تو کام کوئی آگے چلتے نہیں آپ خود سیکیٹیٹ میں یہ پھر رہے ہیں کہ ایک فائل جو ہے کتنا چلتی ہے میرے خیال میں وہ کئی قاوت پھڑ جاتے ہیں اس کے چلتی چلتے ہیں تو وہ اتنی دھکے کھاتی ہے وہ فائل آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے اس میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہیں اور صرف ان پر نور لگ گئے تاکہ میری جان چھوٹے اور یہ فیصلہ نہ ہو یہ پیچھے آگے پیچھے چلتی رہے تو اسی لئے کوئی ڈیسیشن تو ہوتا ہی نہیں ہے ابھی یہ جو بجٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی پھر وہی چلاو پھر وہی دیکھو پھر دیکھو یہ نہیں کرو وہ کرو اسی میں سارا سال گزر جاتا ہے سردار صاحب جب آپ سے محکمہ کا کلمدان دیا گیا کافی دن ہو گئے ہیں تو اسی دن آپ نے اسطیفہ کیوں گورنر صاحب کو نہیں بھیجا کچھ حکمت عملی آپ طے کر رہے تھے کیا کر رہے تھے دوسری بات ہے کہ حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو وزیلالہ سے نراض ہو گئے وہ صرف دو ہے پاکہ پوری کابینہ وزیلالہ کے ساتھ تحار کھڑی ہے یہ بات جو ہے حالات اور وقت اور ٹائم خود بتاتا رہے گا کہ کتنے ہیں اس کے ساتھ ساری کاؤنٹنگ آپ کے سامنے انشاءاللہ وقتاں پر وقتاں آتی رہے سردار صاحب اس میں کوئی شک نہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ نے خاموش کیوں اختیار کی تھی جب کچھ نہیں ہو دے فسٹ آپ نے کیوں ریزسٹ نہیں کیا جی میں نے بڑی کوشش کی سی ایم سے اور سی ایم نے بڑے مجھے تسلیعیں دلائیں کہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں میری اقادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حتل وقت غصہ میں کوشش کروں کہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو اور آخر دم تک میں جاؤں جب تک بالکل ہی آگے جا کے جب پھر راستہ بند ہو جاتا ہے آدمی جب ڈیو ایرس سے ٹکراتا ہے جب پھر واپس ہو جاتا ہے تو جب میں نے تمام کوششوں کے بعد دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہوا ہوں اور آخری میری یہی تھی کہ بائیس مارچ بائیس مارچ کو جو کیبنٹ ہوئی تھی اس میں میری کوششوں سے لوگاڈ گورنمنٹ کے لیے کچھ فنڈس اپرو ہو گئے تو جب اپرو ہو گئے تو اس کے بعد اس سے پہلے ہی وزیراللہ کا میرے ساتھ بےہور کوئی اچھا نہیں تھا تو اس کے جیسے ہی یہ ہو گیا تو اس کے فوراں بعد مجھے ہٹا دیا گیا اس کو پتا تھا کہ یہ کام یہ ڈیولیمنٹ وغیرہ عوام کی دہلیز پہ پہنچیں گے اس لئے اس کو اٹائے جائے تاکہ پتا نہ چلے اچھائی برائی سر آپ دو لوگوں کا ایک ہلکا تقریبا نہیں کی ہے تو وہ کوئی پرانی سیاسی وہ تو نہیں تھی آپ کی آپس میں الیکشن میں کوئی سیاسی انتقام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے لیا جا ہو آپ کو نشانہ پرائیں گے یہ ہلکا ذلہ ایک ہی ہے ہلکے تو جدہ ہیں لیکن اس میں میں یہی کہوں گا کہ میرا بھائی انڈپینڈنٹ الیکشن کنٹرس کی تھا جس کا اسلام بھوتانی نام ہے اور وہ ایمین ایک کی الیکشن لڑا تھا اور اس کے ہاتھوں محصوب نے شکست کھائی تھی اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا تیرہ والا اس میں میرے ہاتھوں محصوب نے شکست کھائی تھی تو شاید وہ ذہن میں اس کے ہو اور وہ بھائی والا شکست کا جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہو ممکن ہے یہ ہو ویسے ظاہری دور پہ تو ہم یہ ایک ہی پارٹی میں ہیں اور میں اسی پارٹی کے الیکشن اس پہ ٹکیٹ پہ ہوں اور الیکشن میں میں نے اپنے بھائی کا ساتھ بلکل نہیں دیا میں پارٹی کے ڈسیپلین کے تحت میں جام صاحب کے لئے جلسے کرتا رہا اور خود میں نے اپنے کانسیٹوینسی میں جام صاحب کا ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور بھی میں ان کے لئے میں کمپین کرتا رہا لیکن شاہد اس کے دل میں ہے میرے دل میں نہیں اسی لئے مجھے اندازہ نہیں سرداز شاہد آپ نے کمپین کی تربیری کے حوالے سے اپوزیشن سے بھی رابطہ کیا ملاقاتیں کی ایک اس کا کیا مطلب آؤٹکم ہے دوسرا یہ بجٹ پاس ہوگا کہ نہیں آؤٹکم تو جو بھی ہوگا میں نے ارز کیا نہیں کہ یہ آپ کی سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ دیکھئے وہ میں ایسے اندھیرے میں جمپ تو نہیں مار رہا آخر کوئی روشنی کی کرن دیکھ کے میں بھی بڑھ رہا ہوں بڑھ رہا ہوں اسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے سردار صاحب میں بہت سے سوالات ہوتا گیا حکومت پہ تو آپ کے سامنے نہیں سامنے کہ یہ پارٹی ڈیسیبلنٹ کی اس میں کوئی خلاوگردی نہیں ہے اس میں کسی کے حکومت کے خردار کی بات ہے اس میں پارٹی ڈیسیبلنٹ کی نہیں ہے پارٹی ڈیسیبلنٹ کی تو میں وائلیشن کر ہی نہیں رہا ہوں ابھی جس طرح آئین کے آرٹیکل ون تھری ون کے تحت سی ایم باؤنڈ ہے کہ وہ گورنر کو اپنی جو پرفارمنس ہے جو بھی حکومت کی وہ اس سے آگاہ کرتا رہے لیکن آپ یہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں گورنمنٹ نے کوئی پرفارمنس بتائی ہے کہ جی ہماری یہ پرفارمنس ہے ہم نے یہ اچھا کیا ہے یہ کیا ہے اور جو کانسیٹوشن کے مطابق وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ہر چھ مینے بعد آرٹیکل ون تھری ون کے تحت وہ باؤنڈ ہے کہ وہ گورنر کو اپنی کار کردگی بتاتا رہے تو وہ کار کردگی ہے ہی نہیں تو بتائی گا گیا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا باہت شکریہ آپ لوگ کا کوشکریہ آپ لوگ کا بھی کار گیا کار گیا باہت شکریہ آپ لوگ کا کردگی ہے موسیقی